اچھا دیکھیں یہاں بڑھنا ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جو جاوہ اسکرپٹ ہے ہماری جاوہ اسکرپٹ میں اور ٹائپ اسکرپٹ میں جو میجر ڈفرنس ہے نا وہ کیا ہے آپ سب کو میری آواز اور سکرین کلیر ہے تو جاوہ اسکرپٹ اور ٹائپ اسکرپٹ میں جو مین ڈفرنس ہے وہ ہے ٹائپ سیفٹی کا ٹائپ سیفٹی مطلب ٹائپ اسکرپٹ جو ہے وہ ڈیٹا ٹائپس کو لے کے بہت سٹریکٹ ہے اور جاوہ اسکرپٹ جو ہے وہ ڈیٹا ٹائپس کو لے کر وہ اسٹریکٹ نہیں ہے کیوں کیوں کہ وہ ایک ڈیٹا ٹائپ 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 ٹائ جو ہے نا جیسے آ رہی ہیں تو میں اس کا دیفرنس اپنے سٹیٹک کا میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گا سٹیک اور ڈائنیمک دونوں کا ڈیفرنس آپ کو سمجھ میں آ جائے گا دیکھیں یہاں پڑھنا ایک میں ویریبل بناتا ہوں اچھا یہ میری جاوا اسکرپٹ کی فائل ہے اچھا یہ جو ہے نا میری جاوا اسکرپٹ کی فائل ہے جاوا اسکرپٹ کی فائل میں میں کیا کرتا ہوں ایک ویریبل بناتا ہوں تو یہاں پر میں بناتا ہوں لیٹ نیم ڈیس ایکوال ٹو تاہا ٹھیک ہے اب جب میں اس سے کونسول کراؤں گا نیم کو اس نیم کو مائن نیم کر دیتے ہیں دیتے ہیں شکریہ اچھا میں اپنی java script کی فائل کو چلا رہا ہوں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ مجھے console میں تہاں پر print ہو کر مل گیا ٹھیک ہے اور کیسے ملا my name کا ایک variable بنایا اس میں تہا کی value رکھی اور console کرا دیا جب console کرایا تو مجھے terminal میں تہاں نظر آ گیا اچھا اب کیا کرتے ہیں کہ جو یہ میں نے variable بنایا ہے اس variable کو اگر میں یہاں پر my name کو میں یہاں پر ایک نمبر دے دوں تو کیا یہ نمبر accept کرے گا yes sir کرے گا اور وہ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ java script کی فائل ہے کیونکہ java is sir کرے گا یہی type safety کے جو strictness ہے نا جو type script کے اندر ہے یہ اس کے opposite کام ہو رہا ہے اس کے خلاف کام ہو رہا ہے یہاں پر کیا ہے کوئی type safety نہیں ہے my name کا ایک variable ہے اس کے اندر نام لکھا ہوئے اور میں نے اسی my name کو ایک نمبر دے دیا اسی my name کے variable کو نا میں ایک true یا false بھی دے سکتا ہوں جو کہ boolean ہے اب کیا ہے کہ پہلے یہ my name کا variable بنا اس کی memory کے لیے to e جس میں تہا لکھا تھا اس کے بعد اسی my name کی جو memory ہے وہ update ہو کے ایک نمبر ہو گئے اور اسی my name کی variable دوبارہ سے اس کی memory update ہو کے کیا ہو گئی true ہو گئی تو جب میں یہاں پر اس کو console کراؤں گا تو یہاں پر کیا ہوگا my name مجھے جو سب سے last میں update ہوا ہے true یہ مجھے دکھا دے گا terminal میں مطلب میرا تاہا والا جو نام ہے وہ بھی گیا جو میں نے نمبر رکھا تھا وہ بھی گیا اب جو سب سے last میں میں نے true لکھا ہے جو کہ ایک boolean کی value ہے وہ مجھے یہ دکھا دے رہے تو یہ والی جو چیز ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک dynamic type language ہے اس کا behavior ایک dynamic type ہے جس میں variable کوئی کسی بھی type کی value جو ہے وہ لے لے رہے اچھا اب ہم دیکھتے ہیں اس کو میں لکھ لیتا ہوں یہاں پر dynamic type language ہے اس کو بلکہ لکھنے کا فائدہ نہیں ہوگا compilation میں یہ چیز ضبارت ہی اندر لے گی ڈائنیمک ٹائپ ڈائنیمک ٹائپ ڈائنیمک ٹائپ مطلب وہ والی language جو ڈائنیم ٹائپ ڈائنیم ٹائپ کے اوپر کوئی restriction نہیں لگا دی ڈائنیم ٹائپ ڈائنیم ٹائپ ڈائنیم ٹائپ اس کی ڈائنیم ٹائپ ٹائپ کی restriction لگ جاتی اب یہاں پر ڈائنیم ٹائپ لکھی نا تو اس کے بعد آپ نمبر یا بولین ڈیفائنگ نہیں کر سکتے اس کو آپ کو اس ٹرنگ ہی کی ویلیو دینی پڑے گی اچھا اس کے اندر یہاں پر میں یہ بھی نہیں کر سکتا کہ میں اس ٹرانگ ٹائپنگ کر دوں اس ٹرانگ ٹائپنگ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اوپشن جو ہے نا یہ اوپشن جو ہے وہ ٹائپ سکرپٹ کا ہے یہ جاوائی سکرپٹ کو اوپشن نہیں ہے اگر میں اس کے اوپر ماؤس لے کر جاؤں تو یہ کیا بھی رہا ہے کہ ٹائپ انوٹیشن کین اونلی بھی یوزن ٹائپ سکرپ سرف ٹائپ سکرپ کے اندر یوز کر سکتے ہیں ہم جاوائی سکرپ میں نہیں کر سکتے اچھا اب اسی چیز کو میں لے کر جاتا ہوں اپنے ٹائپ سکرپٹ میں اب یہاں پر ہم سیم یہی چیز جو ہے نا اس کو دیکھتے ہیں ایک ویریبل بناتے ہیں مائی نیم کا اس کی ویلیو رکھتے ہیں تاہا اور اس مائی نیم کو ہم ایک ویلیو آسائنگ کرتے ہیں جس میں اس کو ایک نمبر دے دیتے ہیں تو یہاں پر اس نے مجھے دے دیا ایرر اب یہ جو ایرر ہے سب سے پہلی بات کہ ہم ٹائپ اسکرپ کی فائل میں ہیں ٹائپ اسکرپ ٹائپ سیفٹی کا بہت خیال رکھتا ہے تو ٹائپ سیفٹی جو ہے جو بھی ٹائپ سیفٹی کا خیال رکھے گی اس کو ہم ٹائپ 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 � اس کا مل کر لی رہا ہے ểmر جو ہے جب ہم جب ہم ویلیو لیتے ہیں تو ٹائپ سے خ preaching Lei ہے نا اپنے آپ کا اپنی ٹائپ perhaps آپس میں جب بھی سکتے ہیں اس ٹھیک ہے تو اب یہ جو ٹائپ سیفٹی ہے نا اس ٹائپ سیفٹی کا فائدہ ہمیں ٹائپ سکرپ میں ملتا ہے اس سے فائدہ یہ ہے کہ اب اس مائی نیم کے ویریبل کو نا کوئی نمبر نہیں دے سکتا یا اس مائی نیم کے ویریبل کو کوئی true یا false نہیں دے سکتا کیوں کیونکہ ٹائپ سیفٹی جو ہے اس کا خیال رکھا جا رہے ہیں اور اس ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ کوئی ویریبل بناتے ہیں کوئی فنکشن بناتے ہیں فنکشن سے کچھ ریٹرن کراتے ہیں اس کو پیرامیٹر دیتے ہیں ہر جگہ پر جہاں پر ایک ویریبل نمہ چیز آ رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کی ڈیٹر ٹائپ جو ہے وہ مینشن ہوتی ہے کہ کونسے ڈیٹر ٹائپ کے اوپر یہ ویریبل کام کرے گا اسی طریقے سے مائی نیم کا جو ویریبل ہے وہ اسٹرنگ ڈیٹر ٹائپ کے اوپر کام کرے گا تو اس کو نمبر اور بولین یہ دونوں چیزیں نا ایکسیپٹبل نہیں ہوں گی مائی نیم کے ویریبل میں تو یہ اسٹرنگ ڈیٹر ٹائپ لینگویج کہہ جاتی ہے اب کیا ہے کہ ہم آ جاتے ہیں اپنے اصلی ٹاپک پر جو کہ ہے اینی تو اینی جو ہے وہ بیسکلی یہ ایسا ہے کہ آپ نا ٹائپ اسکرپ جو ایک اسٹرنگ ڈیٹر ٹائپ لینگویج ہے جو کہ ہر پوائنٹ پہ آپ کو ٹائپ سیفٹی کا خیال رکھنے کو کہتا ہے اس کے ٹائپ سیفٹی کے بٹن کو نا آپ آف کر دے رہے ہیں مثال کے طور پر اگر میں جہاں پر اسٹرنگ لکھ رہا ہوں اور اس کو ایک اسٹرنگ کی ویلیو دے رہا ہوں تو بعد میں میں نمبر یا بولین نہیں دے سکتا آپ دیکھ رہے ہیں ٹائپ اسکرپ میں لیکن یہ کیا کہلائے گی یہ ٹائپ سیفٹی کہلائے گی لیکن اگر میں اس کے ڈیٹر ٹائپ کو اینی دے دوں تو اب ٹائپ سیفٹی کا جو بٹن ہے وہ میں نے آف کر دیا اب کیا ہو گیا اب ٹائپ سیفٹی کا خیال نہیں رکھا جا رہا اب اینی کے مطلب ہے کہ کوئی بھی ویلیو دے دیں پھر اس کے بعد کوئی دوسری ویلیو دے دیں اس کے بعد کوئی دوسری ویلیو دے دیں تو ٹائپ اسکرپ میں آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ اینی کا یوز جو ہے نا وہ ہم نئی کے برابر کرتے ہیں تو دو کیسز میں ہم اینی کا یوز کرتے ہیں یا تو آپ کو پتہ ہو کہ جو آپ ویلیو یوز کرنے والے وہ آپ کوئی غلط ویلیو یوز نہیں کریں گے اور جو ہے وہ کیا ہوگا کہ بعد میں اس سے ایرر نہیں آئے گا مثال کی طور پر اگر میں نے کیا کیا سمجھانے کے لئے آپ کو بتاتا ہوں مجھے ایک کیس کنفرم ہے کہ نیم کو میں پلس کروں گا نیم کو میں پلس کروں گا ہنڈرڈ کے ساتھ ٹھیک ہے اب اس نیم کے اندر کیا ہے اس نیم کے اندر تہا یہاں پر ہے تو اس کو میں کر دیتا ہوں کر دیتا ہوں بولین کی ویلیو کر دیتا ہوں اس طرح نہیں کرتے اس کو نیچے یہاں پر ایک نئی ویلیو سائن کرتا ہوں مائی نیم یہاں پر میں اسے کر دیتا ہوں تو اب کیا ہوا کہ آپ دیکھیں گے پہلے اس ٹرنگ کی ویلیو میں نے اس کو دی تھی اس نے ایکسپٹ کر لیا کیونکہ وہ اینی ہے اور اس کے بعد اس کو میں نے ٹرون دیا تو اس نے ٹرون بھی ایکسپٹ کر لیا اب یہاں پر میری ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ میں نے اینی یوز کیا ہے تو ٹائپ اسکرپٹ اب یہاں پر ٹائپ سیفٹی کچھ سے نہیں کر رہا اب میری رسپونسیبیلیٹی ہے کہ میں آنے والی چیزوں کو دیکھوں کہ یہ صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ٹرون کو اگر میں ڈیوائیڈ کر دوں ہنڈرڈ سے ٹرون کو اگر میں ڈیوائیڈ کر دوں ہنڈرڈ سے تو ریزلٹ کیا آئے گا دیکھتے ہیں کیا ریزلٹ آئے گا ٹرون کے برابر ہوتا ہے نا دیکھتے ہیں کیا ریزلٹ آئے گا تہا ڈوٹ جیس تو کیلیشن ہو گئی ون ڈیوائیڈڈ بائی ہنڈرڈ جو ہے وہ اس کی ہنڈرڈ اچھا اگر اب میں ہے یہ والی چیز تو چلیں آپ کو سمجھ میں آگئے کہ جو ہے وہ ون کے برابر ہوتا ہے اس نے اس کو ون کنسیڈر کر کے ہندرڈ سے ڈیوائیڈ کر دیا لیکن یہاں پر ذمہ داری میری بنتی ہے اگر یہاں پر میں اس والی چیز کو ہی ہٹا دوں اور تہا کو ڈیوائیڈ کروں ہندرڈ سے تو پھر کیا آئے گا جی سرمانو سرمانو آپ سرمانو مولدی لوگ تو نوڈ 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 مجھے پکچر کلیر ہے بلکل میں یہ کوشش چاہوں کہ جب ہم کمپائل کروارے ہیں مائنیشن کے وقت کی ایرہا نہیں دے رہا ہے بھئی آپ نام کو اس ورن کو اور اس میں ڈیوائیڈ کرا دے رہا ہے یہ ٹائپ اس کی بھی ہے کیونکہ تم بہت نوٹ کرتا ہے چیز ہے ٹائپ اس کی بھی ہے کمپائلیشن میں دے رہا ہے دیکھیں میں نے آپ کو یہی بات کہہ دی آپ کا کوششن یہ تھا کہ وہ ایرر نہیں دے رہے وہ کیوں ایرر نہیں دے رہے کیونکہ آپ نے وہاں پر اینی کا یوز کیا اور میں نے آپ کو یہی بتایا کہ جب بھی آپ اینی کا یوز کریں گے تو کیا ہوگا آپ اس کے ٹائپ سیفٹی کے بٹن کو ہی آف کر دے رہے ہیں کہ کوئی کسی بھی ٹائپ سیفٹی کا خیال نہ رکھا جائے آپ یہ بتا رہے ہیں اگر میں آپ اپر اینی لگ دوں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں ٹائپ سیفٹی کا خیال نہ رکھا جائے میں خود ہی دیکھ لوں گا جو بھی ہو رہے ہیں میں خود ہی دیکھ لوں گا تو یہاں پر وہ کیوں کمپلین کرے گا جب آپ اپنی رسپونسبلیٹی پر کام کر رہے ہیں ٹائپ اسکرپ کیوں کمپلین کرے گا آپ کو لیکن جب آپ یہ ذمہ داری ٹائپ اسکرپ کو دیتا ہے کہ مائی نیم کے اندر سٹرنگ کے علاوہ کوئی ویلیو نہیں آنی چاہیے تو اب وہ اپنی ذمہ داری پر آپ کو کمپلین کرے گا یہاں پر کر رہے ہیں کمپلین کے لیفٹ ہینڈ سائیڈ جو ہے وہ ایک ارتمیٹک آپ پر فارم کروا رہے ہیں تو کیا ہوگا کہ ڈیٹا ڈائپ یا تو نمبر رکھیں یا بیکنڈ رکھیں وہ اس سائپ کا آپ کو ایرر اس لیے دے رہا ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ نام سے آپ کیوں کروا رہے ہیں آپ کسی نمبر سے کروائیں ڈیوائیڈ ہنڈرڈ سے اگر کرانا بھی ہے تو کسی نمبر کو کریں نام کو نہ کریں تو اگر آپ یہ کرانے کی کوشش کریں گے تو ابھی تو فیلال آپ کے پاس کیا آیا کمپائل ٹائم ایرر کمپائل ٹائم ایرر مطلب یہ جو یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہے کوڈ لکھتے ٹائم جو ایرر آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں کمپائل ٹائم ایرر ابھی ہم یہاں پر جو ایرر دیکھ رہے ہیں یہ کمپائل ٹائم ایرر ہے اور جب میں اس کو رن کراؤں گا پہلی بات تو یہ کمپائل میں مجھے ایرر دے گا آپ دیکھیں کس طرح دے گا اگر میں اس کو ٹائم ٹائم کراؤں نا اور انٹر کروں تو مجھے ایرر ملے گا وہ ایرر یہ ہے کہ وہی ایرر ہے کہ آپ جو ہے لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ ایک ارثمیٹک آپریشن کے لیے آپ نے جو لیٹر ٹائپ یوز کی ہے اس کو آپ یا تو نمبر رکھیں یا بیگنٹ رکھیں تو نیم جو ہے وہ ڈیویزیبل نہیں ہے ہنگریٹ کے لائن نمبر 11 کے اوپر یہ ایرر آ رہے ہیں اور اس نے ایک ایرر فائنڈ کیا لائن نمبر 11 پہ تو لائن نمبر 11 پہ ہمارے پاس یہی ایرر آ رہے ہیں تو آپ نے یہ والا ایرر جو ہے اس کے رسپونسیویلیٹی ٹائپ سکرپٹ کو دی تو اس لیے اس نے کہہ کیا آپ کو یہ چیز دکھائی اگر آپ اینی لگ دیتے تو کیا ہوتا اب ٹائپ سیفٹی جو ہے اس کو آپ آف کر دی رہے ہیں ٹائپ سکرپٹ کی اور آپ اپنی ذمہ داری پہ چیزیں کر رہے ہیں آپ کو یہ بات کے لیے رہو یا اینی کی یا سر اچھا دیکھیں تو یہ جو اینی ہے اچھا اچھا ابھی میں کرتا ہوں وہ ٹرودی اور فالسی کا ابھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے تو اس کو ہم اینڈ میں دیکھتے ہیں تو اس کو ابھی آپ دیکھیں یہاں بر سمجھیں کہ میں نے دو تین چیزیں بتائیں یہ سارے نا ایم سی کیوز کے ایم سی کیوز کے کونٹیکس میں یہ ساری چیزیں ایمپورٹنٹ ہو جاتی ہیں کہ نا آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ ٹائپ سکریپ کونسے ٹائپ کی لینگویج ہے ڈائنایمک ہے یا اس ٹائٹیک ہے یہ بات آپ کو پتا ہونے چاہیے تو ٹائپ سکریپ کیا ہے کہ ٹائپ ٹائپ لینگویج ہے اچھا اب کیا ہے کہ کمپائل ٹائم کیا ہوتا ہے کوڈ لکھتے ٹائم رن ٹائم کیا ہوتا ہے کوڈ چلاتے ٹائم تو جو مائی نیم میں آپ نے اینی لکھایا اینی آپ کو شمج میں آگیا کہ اینی کیا گر اینی آپ کو اگر اینی کی ڈیفینیشن دیکھیں نا تو یہ کیا ہے اینی آپ کو allow کر رہے اینی آپ کو allow کر رہے کسی بھی ٹائپ کے ڈیٹا کو لکھنے کے لیے آپ کو allow کر رہے کہ آپ کو کسی بھی ٹائپ کا جو ڈیٹا ہے نا وہ لکھ سکتا ہے اس میں اچھا تو اسی سے ملتی جلتی ایک چیز ہے وہ ہے unknown अब यह unknown भी data type जी unknown भी data type है और अब क्या है कि unknown जो है यहाँ पर जो आपने unknown लिख है unknown और any में क्या difference है आप यह समझे any का 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 आप को समझ में आ गया कि 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 बी type डैटा वो ले 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 करते हैं कि यहाँ माइ नेम टू को एक वैल्यू देने की कोशच करते हैं तो पहले माइन नेम टू जो है वो मैंने जब बनाया तो मैंने एक वैल्यू देदी यहाँ पर एहमर दे 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 मैंने एक वैल्यू क्या दे दे एहमर की दे अब जो है उसकी टाइडर टाइप अन्नोन है तो जाहर है मैंने आपको क्या बोला कि एनी का ही अल्टरनेटव है क्या अन्नोन जो काम एनी करता मतलब यह टाइप सेफटी को यह क्या कर रहे यह आफ कर दे रहे टाइप सेफटी को आफ कर रहे तो अब भी क्या है कि आप इसको एक इसको एक नमबर की अब अगर मैं इसको टूफ इसको भी एक सेप्ट कर रहे तो मतलब यह है कि इसने भी मुझे टाइप सेफटी के उपर कोई अरर नहीं दिया तो काम तो दोनों के एक जैसे एनी कभी यह और अनोन कभी यह तो इन आप यह अच्छा आप यह कहरे हैं कि उस तरह करके देखू कि यह डिवाइड हो रहा यह नहीं हो रहे तो करते इसको भी डिवाइड कर ले तो और एक नाम को डिवाइड करता हूँ हंडिड से और इससे भी हटा लेता हूँ माइनेम टू को मैं डिवाइड करता हूँ हंडिड से तो इसमें एरर आ और उसमें एरर नहीं आ अब यह एरर आने की वज़ा क्या है सर इसका मतलब यह सर इसका मतलब यह कि एनी जो डेटा टाइप है उसके अंदर अगर हम चाहे स्ट्रिंग को भी डिवाइड कर दे इसी नंबर से तो वो कोई एरर नहीं देगा लेकिन अनोन में हमें जब अगर हमें कोई फंक्शन परफॉर्म करना हो रहा होगा या कोई मैथर अप्ला करना होगा तो फिर वो वहाँ पर एरर देगा अगर मैं नंबर पर फर्स करें कि मैं कोई का मैथर्ड अप्लाई करू तो वो एरर देगा इसका मतलब ये है यानि वो फिर उस पर एरर देगा अच्छा अब यहाँ पर आपने एक बात बोली वो ये है के मैथर्ड असल में जो में डिफरेंस है जो में डिफरेंस है वो यह है के अन्नोन और एनि यह दोनों एक जैसे ही है बस पर क्या पढ़र ले के अन्नोन जो है वो ज्यादा इस्ट्रिक्ट है टाइब سेफ्टी को ऑफ करने में ज्यादा इस्ट्रिक्ट है اور اینی جو ہے وہ تھوڑا سا کم اسٹریکٹ ہے اینی کیا ہے تھوڑا سا کم اسٹریکٹ ہے اور ان نون جو ہے وہ زیادہ اسٹریکٹ ہے اور اس کا ہمیں جو ہے نا صحیح بیہیویئر کیسے پتا چلے گا جب میں اس مائی نیم کو یہاں سے کہ کہ اینی جو ہے وہ تھوڑا سا کم اسٹریکٹ ہے اور ان نون جو ہے وہ زیادہ اسٹریکٹ ہے تو اس کا پتہ ہمیں چلتا ہے کیسے کہ جب میں نے اس مائی نیم کو ایک سٹرینگ کی ویلیو دی اب میں اس مائی نیم ون کو یہاں پر ایک میتھرڈ لگا کر یوز کرنا چاہ رہا ہوں جیسے کہ ہمارے پاس ایک میتھرڈ ہے اس کا two lower case کا ایک میتھرڈ ہوتا ہے جو کہ ہمارے نام کو چھوٹا کر دیتا ہے اور two upper case کا ایک میتھرڈ ہوتا ہے جو ہمارے نام کو بڑا کر دیتا ہے تو اینی جو ہے وہ ہمیں allow کرتا ہے کہ آپ یہاں پر کیا کریں methods لگا لیں آپ یہاں پر کیا کریں methods لگا لیں اور وہ method کو آپ کو allow کر دیتا ہے کوئی complaint نہیں ہوگی یہاں پر تو میں اس کو یہاں پر console.log میں لکھ کر دیکھتا ہوں جو یہ تاہا ہے یہ capital ہو رہے یا نہیں ہو رہے تو یہ جو تاہا ہے یہ capital ہو گیا مطلب any جو ہے وہ ہمیں allow کر رہے کہ ہم method بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب کیا کرتے ہیں ایک کام کرتے ہیں کہ یہاں پر اس my name one کو ایک number دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر میں اس number کیونکہ میں نے ابھی اس کو update کر دیا number میں تو جب میں number کو two upper case لگاؤں گا تو دیکھتے ہیں کیا ہوگا تو یہاں پر مجھے run time میں run time میں مجھے error مل گیا کہ my name one کے ساتھ upper case نہیں لگ سکتا کیونکہ یہ function نہیں ہے is not a function ٹھیک ہے تو یہاں پر مجھے run time میں error مل گیا لیکن complaint یہاں پر نہیں ہوئی ٹھیک ہے any کا نقصان complaint نہیں ہوئی value update ہو گئی اور method بھی لگ گیا اگر اس کے ساتھ میں string یہاں پر رکھتا تو string کا method صحیح کام کر جاتا اور اگر میں کسی اور value میں اس کو change کر رہا ہوں تو کیا ہو رہے کہ وہ method apply نہیں ہو رہے اچھا مجھے ایک minute دجے گا تیرا آس نہیں آرہی اچھا دیکھیں تو کیا ہو رہے کہ یہاں پر my name میں ایک میں کو number کر دیا لیکن جب میں string کا method apply کر رہا ہوں تو اس method کے ساتھ مجھے کوئی complaint نہیں ملی اب یہ کام ہم کرتے ہیں نیچے unknown کے value دیتا ہوں پہلے میں method apply کرتا ہوں method میں لکھوں گا uppercase تو two uppercase میں میرے پاس error آرہی my name two is off type unknown کہہ رہے کہ آپ نے اس کی type my name two variable type is unknown رکھ ہے تو جب unknown رکھ رہا ہے میں لے کر مطلب data type کو لے کر restriction تو ختم کر دیتا ہے کہ آپ اس variable میں کسی type کی value رکھ لیکن وہ ایسے ختم کرتا ہے کہ آپ کو کسی بھی method کو بھی use کرنے نہیں دیتا تو میں نے آپ کو یہ جمعہ جمعہ بولا کہ جو unknown ہے unknown زیادہ strict ہے اس اپ لوگ میری voice کے لیے نہیں آرہی ہے اچھا دیکھیں تو یہی main difference ہے unknown اور any کا کیا difference ہے کہ آپ کو اپنی ذمہ داری پہ unknown کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ چیز ہے کون سے data type کی ہے یہ کام آپ کیسے کرتے ہیں اچھے یہ صرف unknown کے ساتھ ہے دوبارہ سے repeat کرتا ہوں میں unknown کو آپ کو اپنی responsibility پہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ چیز ہے جو میں method لگانا چاہا رہا ہوں وہ مجھے allow ابھی نہیں کر رہے تو میں اس کو یہ بتاؤ گا کہ بھائی یہ جو my name two کا جو variable ہے نا یہ مجھے کیا میرے پاس اور بھی method ہے سارے method آگئے چار add بھی ہے اور اگر میں نیچے جاؤں تو مجھے سب کچھ مل جائے گا جیسے کہ two lower case بھی مجھے مل رہے two upper case بھی مل رہے تو یہاں سے میں ابھی two upper case آپ کو لگا کر دکھا تھا یہ ایسا ہوا کیسے یہ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ unknown جو ہے وہ اس کو لے کے تھوڑا زیادہ restriction لگاتے strict ہے اور یہاں پر آواز بند ہو رہی ہے اب لوگوں میری آواز سہیں آرہی 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 میٹنگ آف ہونے والی آپ لوگ دوبارہ آئے تو پھر continue کریں آف نے یہاں پہ کنسول لگایا کسی ایرر رمیس کردی آف سرشن میں کنسول لگانا کرے گی اب نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے میں اب بھی آپ کو بتاتا ہوں واپس آئیں بھی آپ کو بتات موسیقی تو یہاں پر کیا ہے کہ نا میں یہ بتا رہا تھا کہ جو unknown ہے وہ اس چیز کو لے کے تھوڑا زیادہ strict ہے تو وہ بلکل کوئی method بھی ہمیں apply کرنے نہیں دیتا اس وقت تک جب تک ہم اسے نہ بتائیں اور کس طرح بتانے explicitly بتانے explicitly مطلب لکھ کر بتانے کہ بھائی یہ کون اچھا اب آپ ایک چیز دیکھے گا کیونکہ میں نے آپ کو ابھی تھوڑے در پہلے ایک بات بولی تھی کہ میں اپنی ذمہ داری کی اوپر یہ کام کر دیا ہے نا ٹائپ سیفٹی تو بند کر دیا میں نے جب unknown لگایا تو ٹائپ سیفٹی بند ہو گئی اب جب ٹائپ سیفٹی بند ہو گئی ہے تو میں اپنی ذمہ داری پر اس کو لکھ کر بتا رہا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے اگر میں اس ٹرینگ لکھ رہا ہوں تو وہ مجھے یہاں پر اس ٹرینگ کے میتھڈز دکھا رہے سارے میتھڈز دکھا رہے جو بھی آپ کو یوز کرنا ہے آپ سججیشن سے میتھڈز یہاں سے سیلیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر میں اسے نمبر کر دوں تو اب وہ نا مجھے نمبر کے میتھڈز شو کرے گا ٹو فیکس ٹو پریسیجن ٹو اس ٹرینگ ویلیو آف یہ سارے کون سے میتھڈز ہیں نمبر کے میتھڈز ہیں تو یہ مجھے نمبر والے میتھڈز شو کر رہے ہیں اس کے مطلب یہ ہوا ہے کہ اب میری ذمہ داری ہے تو مجھے ہی اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ بھائی اس کو میں ایکسپلیسٹلی ٹائپ جب بتاؤں گا تو ایکسپلیسٹلی مطلب میں ہاتھ سے لکھ کر بتاؤں گا کہ یہ کون سے ٹائپ کا ویریبل ہے اور اگر میں نے غلط بتا دیا اور میں نے یہاں پر غلط میتھڈز کر لیا ٹو فیکس کا یہاں پر میں نے غلط میتھڈز کر لیا تو اگر رن ٹائم میں ایرر آتا ہے تو اس کی ریسپونسیبیلیٹی کس کی ہو گئی میری ہو گئی ٹائپ سیفٹی ہم نے بند کر دیا نون لگ کر اور اس کے بعد ہم نے غلط یہاں پر میتھڈز لگا دیئے تو اس کی جو ریسپونسیبیلیٹی ہے وہ پھر میری ہو گئی اگر یہ پروگرام جیسے کہ اس میں رن ٹائم پر ایرر آیا یا کریش کر گیا یہ پروگرام تو یہ میری اپنی مطلب ڈیویلیپر کی غلطی کی وجہ سے ہوئے کیونکہ اس نے ٹائپ سیفٹی بند کر دیا اب کوئی بات سمجھ میں آئی کہ unknown اور اینی یہ دونوں ٹائپ سیفٹی کو بند کر دیتا ہے off کر دیتا ہے جو لگایا یہ بھی میتھڈ ہے نا تو فیکس یہ ایک میتھڈ ہے یہ ایک نمبر کا میتھڈ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ڈیجٹس کا بتاتا ہے کہ اتنے ڈیجٹس کے بعد آپ جیسے جیسے آپ کے پاس وہ نہیں ہوتے کیا کہتے ہیں ڈیسیمل پوائنٹ جیسے کہ ون ڈیرو ٹو پوائنٹ فور فائر سکس ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کو جیسے کہ ٹو فیکس لگا دیں گے نا اور آپ بتا دیں گے کہ آپ کو صرف دو ڈیجٹ چاہیے تو وہ کیا کرے گا پھر وہ صرف دو ڈیجٹ ہی آپ کو دکھائے گا اور سکس یہاں سے ہٹا دے گا اس طرح ہوتا ہے یہ سر سے پوائنٹ والی ویلیوز میں ہاں پوائنٹ والی ویلیوز میں اور باقی اگر آپ کو مین آگے والی ویلیوز میں کام کرنے تو اس کے لیے ٹو فلور ہے ٹو سیل ہے اور بھی دوسرے میتھڈ ہیں نمبر کے تو ان کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں تو یہ ٹو فیکس کس کا میتھڈ ہے یہ ایک نمبر کا میتھڈ ہے اور نمبر کا میتھڈ آپ کو شو اس لیے ہوئے کیونکہ آپ نے یہاں پر نمبر بتایا ہے کہ مائی نیم کا ٹو کا جو ویلیوز ہے وہ ایک نمبر ٹیٹر ٹائپ ہے اور یہ میں نے لگ کر بتایا ہے تو اس نے ٹائپ اسکرپ میں مجھ پر یقین کر کے سارے میتھڈ دکھا دیئے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس سے مجھے بولا کہ بھئی یہ تہا جو ہے اس کے ساتھ ٹو فیکس کا میتھڈ لگ سکتا ہے اچھا میں یہاں پر کیا کرتا ہوں چلا کر دیکھتا ہوں کیا ہوگا تو یہاں پر مجھے ایسے تو آپ نے مائی نیم ٹو میں تو تہا دکھتا ہے اور کنسول میں اس نمبر لکھتا ہے جی جی تو میں نے یہی تو آپ کو بتایا کہ مجھے اگر کوئی میتھڈ یوز کرنا ہے تو مجھے یہاں پر بتانا پڑے گا کہ پانسل ٹائپ کا ویریبل ہے یہ والا اور یہ مجھے صرف اور صرف ان نون میں ایسا بیہیویر مل رہا ہے اگر میں یہی چیز اینی کے ساتھ کروں تو اینی کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ مجھے الاؤ کر دیتا ہے وہ کیا کرتا ہے مجھے الاؤ کر دیتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی کمپلین نہیں ہو رہی نمبر کے ساتھ ایک نمبر کے ساتھ میں ٹو اپر کیس لگا رہا ہوں تو مجھے وہ پھر بھی کمپلین نہیں کر رہا ہے یہ یہ رن ٹائم میں پروبلم آئے گی یہ ٹرمینل میں مجھے ایرر نظر آئے گا اگر آئے گا تو اب بھی یہاں پر کوئی کمپلین نہیں ہے کیونکہ میں نے ٹائپ سیفٹی آف کر دیا یہی سیم بیہیویر ان نون کے ساتھ بھی ہے لیکن ان نون تھوڑا سا زیادہ اسٹریکٹ ہے جی بولیں بیسک ڈیفرنس جو ہے اینی اور ان نون میں وہ یہی ہے کہ اینی اور ان نون دونوں ٹائپ سکرپٹ کی ٹائپ سیفٹی کو آف کر دیتے ہیں اور اینی کے اندر آپ کسی بھی ٹائپ کا ویریبل ان نون کے اندر کسی بھی ٹائپ کا ویریبل آپ دے سکتے ہیں بس ان نون کے ساتھ آپ کو ٹائپ ٹائپ اسٹرشن کرنی پڑتی ہے اگر آپ کو میتھرڈ یوز کرنا بڑے اور اینی کے ساتھ آپ کو ٹائپ اسٹرشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ٹائپ اسٹرشن کیا ہے یہاں پر جو میں نے یہ لکھا ہے اس کو ٹائپ اسٹرشن کہہ دیں اس کا مطلب ہے کہ ٹائپ اسٹرشن صرف ان نون کی ڈیٹا ٹائپ کے ساتھ اور کسی کو ساتھ نہیں ہے ٹائپ اسٹرشن صرف ان نون کے لیے آپ یہاں پر اکسر نوٹ بھی کیا ہوگا ہمیں جہاں جہاں ان نون کا ڈیٹا ٹائپ ہم نوز کریں گے وہاں پر ٹائپ اسٹرشن ہوگے ایسا ہی اور ٹائپ اسٹرشن کو کچھ لوگ ٹائپ اسٹرشن کو نا کچھ لوگ اس کو یہ بھی کہتے ہیں ایکسپلیسٹ کاسٹنگ بھی کہتے ہیں اکسر اپنے ٹو فکس کے ساتھ ٹو کیوں لکھا ہے ٹو فکس کے ساتھ میں نے اس جب لکھا ہے تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ جب میں اپر type assertion کر کے اپنی ذمہ داری پر یہ بتا رہا ہوں کہ number data type کا یہ variable ہے تو وہ مجھے numbers کے method allow کر رہے ہیں اگر میں یہاں پر لکھ دوں کہ یہ number نہیں ہے یہ ایک string type کا variable ہے تو وہ مجھے اس method پر error دے گا اور مجھے کونسا method لگانا پڑے گا اب مجھے صرف string کا method allow ہوگا اور یہاں پر جو ہے میں آپ کے لئے two upper case لے کر آ دوں two upper case اب یہاں پر میں two upper case لگا سکتا ہوں یہ ساری چیزیں type assertion کی مدد سے ہو رہی ہیں unknown میں یہ major difference ہے اب لوگوں clarity آئی اس کی کہ type assertion کیا چیز ہے any کس طرح کام کر رہے ہیں unknown کس طرح کام کر رہے ہیں سر ہم یہاں boolean دے سکتے ہیں یہاں پہ رہا ہے نہیں آپ کے لئے کہ کہ